اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم لوگ کیڈمیم کے بارے میں بات کریں گے یہ گروپ سیکنڈ اے کا میمبر ہے کیڈمیم کے اگر سالٹ کو دیکھا جائے یہ آپ کے پاس ٹرانسپیرنٹ سالٹ ہوتے ہیں وائٹ بھی سالٹ ہوتے ہیں نیکس ان میں سے امونیا کی کوئی سمیل نہیں ہوتی ہے فیلٹر ایس ٹیسٹ اور فلیم ٹیسٹ دونوں ہی اس میں ایپسنٹ ہوتے ہیں اگر اس کے کنفرمیٹی ٹیسٹ کی بات کریں اگر آپ کیڈمیم کا کلورائیڈ لیں یا کیڈمیم کے نائٹریٹ لیں تو آپ کے پاس کیڈمیم ہائیڈرو اکسائیڈ بنتا ہے جس کی وجہ سے سلیوشن کا جو کلر ہوگا اس میں وائٹ پریسپیٹیٹ بنیں گے اس کا سیکنڈ ٹیسٹ دیکھیں اس میں آپ نے امونیم ہائیڈرو اکسائیڈ لیوز کرنا ہے اس میں بھی وائٹ پریسپیٹیٹ بنتے ہیں نیکس پرسٹ دیکھیں یہ آپ کے پاس کیڈمیم کا سالٹ ہے ٹرانسپیرنٹ سالٹ ہے ٹھیک ہے اسے ہم لوگ لیں گے ٹیسٹ ٹیوب کی اندر یہ اس کا فرسٹ کنفرمیٹری ٹیسٹ ہے اس میں پانی ڈالیں گے اور پانی آپ نے اتنا ایڈ کرنا ہے کہ سالٹ اس کے اندر ڈیزولو ہو جائے سالٹ کو اچھے طریقے سے آپ لوگ مکس کیا کریں ٹھیک ہے مکس کرنے کے بعد اس کو دھوڑا زیادہ وگرس شیک کرنا ہے کہ یہ مکس ہو جائے اچھے طریقے سے پھر ہم لوگ اس میں کیا ڈالیں گے اس میں ری ایجنٹ ڈالیں گے اس کو کنفرم کرنے کے لیے ہم لوگ ڈالیں گے اینیو ایچ فرسٹ کنفرمیٹری ٹیسٹ اب جیسے ہی اس کے اندر اینیو ایچ ڈالیں گے آپ کو وائٹ پریسپیٹیٹ نظر آئیں گے اور یہ وائٹ پریسپیٹیٹ کس وجہ سے ہیں کیڈمیم ہائیڈرو اکسائیڈ کی وجہ سے وائٹ پریسپیٹیٹ بنے ہیں سیکنڈ کنفرمیٹری ٹیسٹ سالٹ کے اندر آپ نے وارٹر ایڈ کیا ہے وارٹر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے یہ سالٹ آپ نے کیڈمیم کا ہی سالٹ یوز کیا ہوا ہے نیکسٹ ہم لوگ اس میں کیا ایڈ کریں گے سیکنڈ ہمارے پاس جو ری ایجنٹ تھا امونیم ہائیڈرو اکسائیڈ وہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اس میں بھی وائٹ پریسپیٹیٹ آپ کے پاس بنیں گے ٹھیک ہے یہ بھی پریسپیٹیٹ جو ہیں وہ کیڈمیم ہائیڈرو اکسائیڈ کے ہیں تھینکیو سو مچ